دوستو اگر آپ ویزیٹ ویزے پر ہیں یا کینسل ویزے پر ہیں یعنی کہ اگر آپ کا ویزا کینسل ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے یا آپ کہیں اور جوب اپلائی کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری جوب کا رسوانس جلد سے جلد آجائے کیونکہ ویزیٹ ویزا والے ہو یا کینسل ویزا والے ہو ان کے پاس ٹائم لیمٹ بہت کم ہوتا ہے تو ان کے پاس بہت کم ٹائم لیمٹ ہونے کے وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جوب جل سے جل کہیں پر بھی لگ جائے تو ایسے میں وہ جو ہے ڈیفرنٹ جگہوں پر ٹرائی کرتے ہیں تو میں نے آج ان بھائیوں کے لیے آج کی ویڈیو میں نے بنائی ہے جس میں میں آپ کے سامنے ڈیفرنٹ آئیڈیاز رکھوں گا تاکہ شاید میرے اس مشورے سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو جائے کیونکہ بہت سے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو ویزٹ ویزے پر آتے ہیں ایک مہینے کے لیے یا دو مہینے کے ویزٹ ویزے پر آتے ہیں اور وہ آ کر اپنے کسی پرنٹ کے ثروہ آتے ہیں یا خود آتے ہیں اور آ کر وہ ایک سے دو جگوں پر انٹیرویو انہوں نے دیا وہ ہوتا ہے اور وہ ادھر ویٹ کر کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہاں سے کال آجائے اور ہماری جوب لنجائے اس چکر میں ان کا ویزے بھی ختم ہو جاتا ہے سیم اسی طرح کینسل ویزے والوں کا بھی ہوتا ہے جو کینسل یہاں پر آوریڈی جوب کر رہے ہیں اور ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے کسی ریزن کے وجہ سے کمپنی انہیں نہیں رکھتی ہے یا وہ خود اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں میں کہیں اور جاؤں اور پہلے سے انہوں نے کوئی سائٹنگ نہیں کی بھی ہوتی ہے ایسے میں ان کے پاس ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے تو وہ بھائی پھر بہت پریشان ہوتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ وہ ایسا کیا کریں کہ ان کی کہیں پر جوب لگ جائے آج میں نے اس حوالے سے کچھ آئیڈیات جو میرے ذہن میں تھی میں نے سوچ ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ کسی کا کچھ پیدا ہو جائے تو ویڈیو کو میں ابھی سٹارٹ کرتا ہوں اور ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے اگر آپ کینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پیرس کر دیں تو اب میں آپ کے سامنے کچھ جیٹیلز رکھوں گا جیسے کہ اگر ہم نمبر ون پہ بات کر لیتے ہیں آپ اپنے موبائل پہ دوبیزر ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اسکل بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں لگ ان آتا ہے لگ ان کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے علاوہ نوکنی گل پہ اس کے علاوہ ایک دو ایپ اور بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے پروفائل بنا لینا ہے پروفائل کے اندر آپ نے جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آپ نے اس میں لکھ دینی ہے اور ایک اچھی سی سی بھی بنا کے آپ نے اس میں اپلوڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آپ دیری ویزر پہ آپ زیادہ کی بات ہے موبائل آج کل ہر بندے کے پاس ہے آپ موبائل میں جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ یہ ڈیپرینٹ آئپ اپن کریں اور اس میں جو ہے آپ جوب سچ کریں یہ اپنے کٹیگری کی حساب سے جس حساب سے آپ جوب اپلائی کر رہے ہیں ایک تو یہ اپشن ہو گیا یہ ہمارے ایجوکیٹڈ اور نون ایجوکیٹڈ دونوں کے لیے اپشن ہے بٹ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کے پاس ایکسپیرینس اتنا زیادہ نہیں ہے یا ایجوکیشن اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ بہت سے بھائی ہمارے ادھر لیور کٹیگری میں کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس بچارک پاس اتنی تعلیم نہیں ہوتی ہے وہ پاکستان میں ہے یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں وہاں پر انٹریو دے کر ادھر آ جاتے ہیں بٹ ادھر آنے کے بعد جب دو سال ان کا پورا ہو جاتا ہے دو سال کے بعد ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتے کہ ابھی میں کیا کروں پھر ایسے میں وہ بولتے ہیں کہیں پر بھی مجھے دوبارہ سے جوب لگ جائے تو میرے ایک سلسلہ وہ چل پڑے گا بٹ اس پہ بھی ان کا سیم وہی پروبلم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو بولتے ہیں اپنے جانے والوں کے ایک دو بندے کو بولتے ہیں اور ان کی امید پر وہ بیٹے رہتے ہیں بٹ وہ خود سے کیا ٹرائے کرتے ہیں یہ تو انہی کو پتہ ہوگا بٹ میں جو آپ کو ایڈوائز دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس دو اپشنز ہیں اس حوالے سے اگر ایک تو ایپ کا تو وہ تو آپ نے وہ بھی کرنا ہی کرنا ہے بٹ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس مثال کے طرح بھی اتنی تعلیم نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کہیں پر ہیلپر کی بھی جوب مل جاتی ہے ویٹر کی بھی جوب مل جاتی ہے تو بس میں لگ جاتا ہوں تو اس کے لئے بیسٹ اپشن کیا ہے آپ ایسے ایریا میں جائیں جو ریزیڈنشل ایریا ہے جیدہ زیادہ پپولیشن ہے تو ادھر ہوتل ریسٹورنٹ بہت بڑی تازار میں ہوتے ہیں اور اس ریسٹورنٹ ان ریسٹورنٹ میں اگر آپ جا کے ڈیریکلی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی جوب ہے جو ٹیبل پہ لوگ کھانا سرک کرتے ہیں کک کی بھی جوب ہوتی ہے کک تو چلیں چھوڑے وہ آپ کو آتا نہیں ہے مگر ایسے ٹیبل ورک کرنے کے لئے کلیننگ کی جوب کے لئے آپ ادھر ان کے ساتھ بات کر کے ان سے بھیجے کے لئے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ادھر جو ہے آپ کو ایک تو بیسٹ کیا ہے کہ آپ کو تین ٹائم کا کھانا بھی ملتا ہے پیری میں ریایش بھی ملتی ہے اور آپ کے پرفارمنس اچھا ہوگا تو ویزا بھی آپ کا لگ جاتا ہے دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ جتنے دن بھی آپ ادھر رہتے ہیں اگر ان کا آپ کی نیڈ ہوگی تو کم سے کم آپ کو ویزٹ ویزے کے لئے آپ کے لئے اپلائی کر دیں گے نیا ویزٹ ویزا آپ کو پیری میں مل جائے گا اور آپ ادھر جو بھی جس سیلی پہ بھی بات ہوگی آپ کر سکتے ہیں بعد میں آپ کے پرفارمنس کے بیاب پر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے امپلائیمنٹ بھی نکال دیں تو یہ ایک اوپشن آ رہا تھا سکر اوپشن میں نے میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ جب بڑی بڑی جو بیلڈنگیں ہوتی ہیں چھوٹی بیلڈنگوں میں بھی بڑی بیلڈنگوں میں بھی ہار ایس بیلڈنگوں میں بھی اور نوبل بیلڈنگوں میں بھی آپ ادھر جائیں گے ریسپشن پہ بہت سے بیلڈنگوں میں آفیسز بنے ہوتے تو اس آفیسز کے جو بھی کانٹیک نمبر ہوتا ہے ایمیل ایڈریس ہوتا ہے وہ آپ کو نیچے ریسپشن پہ بورڈ لگاو ہوتے چھوٹے چھوٹے وہاں پر جو ہے اس بیلڈنگ میں جتنے آپ بھی آفیسز ہیں اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہے جیسے کہ ابھی میں آپ کو شارجیا کا ایک امسال دیتا ہوں شارجیا میں آپ مبارک سینٹر میں چلے جائیں مبارک سینٹر میں آپ نیچے دیکھیں گے تو مال ہے دکانہیں ساری ٹھیک ہے بٹ آپ وہیں پر آپ جب جائیں گے وہاں پر آپ کو اس بیلڈنگ میں کتنے آفیسز ہیں اس کی ساری ڈیٹیلز ہوں گی اسی طرح ڈیپرنٹ آفیسز کی ہر بیلڈنگ میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ وہاں سے نمبر کلیک کر سکتے ہیں ایمیل آئی ڈی کلیک کر سکتے ہیں اور آپ ڈائریک کال کر کے بھی ان سے بات کر سکتے ہیں نہ یہ کہ آپ نے مجھ سے کہہ دیا آپ نے کسی پرینٹ کو کہہ دیا وہ بیچارہ وہ تو خود اپنے لائپ میں بیزی اپنی جوپ پہ جاتا ہے آتا ہے وہ جیسٹ آپ کو امید دلا سکتا ہے وہ آپ کو امید دلائے گا اور اب آپ اس کے انتظار میں پیڑی آئیں گے اس کا بیسٹ آپشن کیا آپ نے خود ٹرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو میں نے ایپ کی میں نے بات کی اس ایپ میں بھی میں دو بیزل ایپ کو آپ جب جوپ سچ کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ جوپ کینسی ہوتی جس میں چھوٹی اگر کمپنی تو وہ کانٹیکٹ نمبر دے دیتے ہیں آپ ڈائریک ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے اس طرح آپ کی جوپ جلدی لگ سکتی ہے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جو بھی بھائی چاہے وہ وزک ویزا والے ہیں کینسیل ویزا والے وہ ضرور سے اس طرح آپ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کی جوپ ضرور لگ جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں مثال کے دور پہ آپ کیمپ میں رہتے ہیں مثال آپ کی ریایش کیمپ میں ہے اور آپ کا ویزا کینسیل ہو رہا ہے آپ اپنے آگے پیچھے جتنے بھی کیمپ سے آپ ادھر بھی جا کر ان لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں بھئے آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے وہاں پر کچھ بھی کینسی یہاں نہیں ہے اس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں باتیں کریں انشاءاللہ کہیں نہیں ضرور کچھ ہو جائے گا اور کوشش یہ ضرور ہے کوشش کے بغیر دور بھاگ کے بغیر آپ کا کبھی بھی کوئی مطلح نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور بھی کچھ باتیں جو انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کروں گا اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور وہ سارا خیار دکھئے گا اسلام علیکم